نمشکار مطروں میں ڈاپٹر گھنشاہ مرشاہ پریاغراس سے آپ سبھی کو نمشکار کرتا ہوں آج ایک ایسے وشہ پر بات کرنے کا دل کیا جس نے پورے دیش کو جکڑ کے رکھا ہے اُتھل پُتھل کر کے رکھا ہے کسان بل کسان بل ایک ایسا مددہ ہو گیا ہے جو اس ویوسائے سے جڑے ہیں ان کو تو پریشان کر رہا ہے ایک سامان نے جن مانس کو بھی حیران کر رہا ہے کہ ایسا کیا ہے اس میں کی اتنے سارے لوگ اس کے پکش اور بے پکش میں ہیں تو کسان بل ایکشلی جو ستمبر میں بھارہ سرکار نے پاس کیا وہ تین پارٹ سے بنا ہوا ہے فارمرز پریڈیوز ٹریٹ اینڈ کومرس بل جس میں کی کسانوں کو یہ چھوٹ ہے کہ وہ کس طریقے سے اتپاد کو سنگرہ کرتے ہیں ایک ہی کرن کرتے ہیں اور اس کا دائرہ انہوں نے بہت بڑھا دیا ہے بہت وسط کر دیا ہے ای ٹریڈنگ ای کومرس الاؤٹ ہے آپ دیش کے کسی بھی کونے میں بیٹھے کہیں پر بھی اپنا سامان سیدھے کھیج سے بیج سکتے ہیں اور اسٹریٹ گورمنٹ کا انٹریفیرنس یا ان کی پرمیشن نہیں چاہیے آپ کو منڈی سمیتی جس کو اسپیسفکلی اگر ہم کہیں تو دوسرا انہوں نے جو فارمرز بل پہ پیش کیا وہ تھا کہ فارمرز امپاورمنٹ اینڈ پرٹیکشن بل کسانوں کا اپنے جو بھی بزنس کرتے سمیں جو ریٹ فکسٹ ہوگا بائر سے کیونکہ اب اوپین چھوڑ دیا ہے تو اس کی گارنٹی اس کا لیگل ریڈ ریسل بھی سرکار نے بنایا ہے کہ آپ کو پرٹیکشن ملے گا جو بھی آپ کے اور آپ کے بائر کی بیچ میں نیم ہوگا وہ بات دے ہوگا بائر فالو کرنے کے اس میں انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے بہت سارے آئیٹمز کو جیسے دال ہے تلہن ہے اناج ہے آلو ہے پیاج ہے ان سب کو اسنشل کومیڈی سے ہٹا دیا اب اسنشل کومیڈی سے ہٹانے کے بعد اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اسنشل کومیڈی میں اگر کوئی چیز ہے تو اس کو آپ سٹاک ہول نہیں کر سکتے سیو نہیں کر سکتے بچا نہیں سکتے آپ نے آج آلو گایا بہت اچھی فصل ہوئی تو ساری جگہ بہت اچھی ہوئی تو آج آپ کو دام نہیں مل رہے ہیں تو آپ چاہیے تو اس کو بچا کے رکھ لیجئے اور جب آپ چاہیے تو اس کو پیش دیجئے جب آپ کو اچھے دام ملے تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کی کسانوں کے ہٹ کی ہے اب اس میں پرابلم کیا آگئے پرابلم دو تین ہے پہلی بات تو منڈی سمیتی کا ریلیونس قطع ہوگیا منڈی سمیتی ایکٹ جو تھا وہ 1964 میں بنا تھا جس میں کی کسانوں کو اپنی تحصیل وائز راجس سرکاریں بناتی تھی منڈی جس میں کسان بھی ہوتے تھے اور سرکار کے نمائندے بھی ہوتے تھے ان کے تھرو ہی آپ بزنس کر سکتے تھے ان فیکٹ آپ کو ان کو ہی بیشنا ہوتا تھا منڈی سمیتی کے اندر جا کے اپنے سامان کو آبیش دیجئے اگر آپ کو باہر بیشنا ہے تو اس کی بھی پرمیشن منڈی سمیتی دے پلس اس پہ ٹیکس وصولے گی ڈھائی پرسنٹ کہیں کہیں ڈھائی پرسنٹ ہے کہیں کہیں ڈھائی پرسنٹ ہے کہیں کہیں زیادہ بھی ہے تو آپ کو ایک تو دام ہی نہیں ملتا تھا دوسرا جو ملتا تھا اس میں ٹیکس کر جاتا تھا آپ سرکار نے کیا کہا کہ آپ کیرل میں کاج ہو گئی ہے جمہو کشمیر میں بیش دیجئے ہیماچل میں سیب ہو گئی ہے تامیل لانڈوں میں بیش دیجئے کوئی پرابلم نہیں کہیں سے پرمیشن نہیں دینا تو یہ تو بہت اچھی چیز ہوئی لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ پہلی بات تو راجے سرکاروں کا جو ریوینی جنریشن ہے وہ کم ہو رہا ہے اس لئے راجے سرکاریں بیروت کر رہی ہیں دوسرا منڈی سمیتی میں راجنیتک چھترپ جو ہیں وہ جو بیگ ویگس ہیں ان کا ہولڈ ہے تو ان کے لیے وہاں سے کسانوں کا جو ہے وہ پسل کسان ان کو بیش دیتے وہ کہیں باہر بیش دیتے جیسے آپ کو جمہو کشمیر کا سیپ تو مل جائے گا نا کیرل میں لیکن وہ منڈی سمیتی جائے گا تو وہ منڈی سمیتی کو ملے گا نا راجے سرکار کو ملے گا وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس کی ڈیسیجن میکنگ پاور ہوگی سیدھے کسانوں کو فائدہ نہیں دوسرا کی اب سرکار نے یہ کر دیا کی کسان جس کو بھی بیچیں جس ریٹ پہ بھی بیچیں کسانوں کو اپنا آدھار کارڈ پین کارڈ نہیں دینا لیکن جس کو انہوں نے بیچا اس کا آدھار کارڈ پین کارڈ چاہیے اب مال لیجئے سپوز ایک کسان اپنا سامان مسٹر ایکس کو بیشنے جاتا ہے مسٹر ایکس جو ہے اس کو ایک کرون روپے دیتے ہیں سپوز تو مسٹر ایکس کا آدھار اور پین کارڈ سرکار کے پاس اس کسان کو ڈاٹا میں دینا ہوگا مسٹر ایکس بچا نہیں سکتے یہ کہہ کے کہ میں نے تو اتنے کا سامان نہیں کرتے تھا اور کسان یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ایک کرون کی فصل اپنی بیچی کی نہیں بیچ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے ان فیکٹ ہمارے منتری تک کہتے تھے کہ ہم نے تو گملے میں ایک کرون روپے کی گو بھی اگا دی ایسا کیوں کہتے تھے کیونکہ وہ ایک کرون کی گو بھی تو نہ انہوں نے اگاہی ہوتی تھی نہ بیچی ہوتی تھی پر وہ اپنی کالے دھن کو اگریکلچرال انکم دکھا کے وائٹ کر لیتے تھے اور ٹیکس تو اس پہ ویسے بھی ایگزیمٹیٹ ہوتا تھا تو ساری پروپرمز اس سمیں ان لوگوں کو آ رہی ہے جو جنوین کسان ہیں ایسا نہیں ہے وہ وہ ہیں جو کرشی چھیتر میں مٹھا دیش تھے آپ دیکھئے حریت کرانتی آئی تھی ہمارے دیش میں ایسا سوامی ناثن صاحب لے کے آئے تھے اس سمیں بھی حریت کرانتی کو لوگوں نے سمجھنے میں ٹائم لگایا تھا پر بعد میں سمجھ میں آئی تھا ان کی اچھی چیز ہے کیوں کیونکہ حریت کرانتی کہتی تھی ہمیں پروڈکشن بڑھانا اس سے پہلے وہ پیٹ بھرنے کا جریہ ہوا کرتی تھی کرشی لیکن بعد میں انہوں نے اس کو ویعوسائی کے سطر پر کسانوں کو یہ درشتی کونٹ دیا کہ آپ اتنا ہوگائی ہے کہ آپ اس سے ویعوسائی کر سکتے اپنے گھر کو سال بھر کے لیے پیسے کچھ دلوا سکتے ویسے ہی یہ فارمرز بل کا رول ہے آپ کو منڈی سمیتی کے چنگل سے چھوڑانا آپ کو بیچ کے دلالوں سے چھوڑانا ابھی کسان پریشان ہے کہ ہم کو منموم سیلنگ پرائیس منموم سیلنگ پرائیس وہاں چاہیے ہوتا ہے حالانکہ سرکار کہہ رہی ہے ہم گارنٹی کریں گے جہاں پر کہ آپ کو یہ باد دیتا ہو کہ یہ اسی مارکٹ میں ہم کو بیچنا ہے اور ہمارے ساتھ چالیس لوگ اور کھڑے جو وہی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں کیونکہ سارے ایک ہی جیسے کھیت کے لوگ ہیں آس پاس کی کھیتی ایک جیسی جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کاجو جو ہے اپنا کیرل میں نہ بیچ کر آپ کاجو تو اپنا ارونچال کو بیچ دیں گے تو آپ منیمم پہ تو نہیں بات کرو گے آپ تو تب تو میکسیمائز کرو گے اپنا پروفٹ آپ کو سیدھے چاہے کہ اگر باغان کی پروڈکٹ ہم کو لینے ہیں تو ہم کو سیدھے بڑے بڑے بزنس آوسز جائیں گے آپ سے کونٹریکٹ کریں گے اور آپ کو منڈی سمیتی کی پرمیشن نہیں لینی منیمم سیلنگ پرائز نہیں اپنا اسٹک کرنا تو آپ تو فری ہونا اپنے ریٹ کو اپنی قولٹی کے حساب سے ڈیسائٹ کرنے کے لیے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب ہم راج سرکاروں کے چنگل سے چند راجنیتک شترپوں کے چنگل سے منڈی سمیتی یا یہ جو منڈی سمیتی کے ڈیسکنیٹیڈ جو بائرز ہیں ایگرو فوڈز والے وہ سارے کے سارے پولٹیکل ہیں نام تو میں نہیں لینا شاہوں گا لیکن وہ سارے ایسے نام ہیں کہ میں ایک نام لے لوں تو آپ کو کھٹ سے گھنٹی بچ جائے گی کہ اچھا یہ تو انہی کا ہے ایک طرف ہماری راجنیتک ویبستہ کا دور بھاگی دیکھی کہ ایک طرف ہم اس لئے سرکار کو کوشتے ہیں کہ اتنے سارے کسانوں نے ویچاروں نے آتمہتیا کر لی آپ نے ان کا دھیان نہیں رکھا سدھی نہیں لی اور دوسری طرف جب ان کو ہم لیبریٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کو خود کا مالک بننے دے ان کی کھیتی کے مولے وہ خود نردارت کریں تو بھی آپ کو پریشانی تو مطلب آپ کیا چاہتے یہ ایک سوال ہے جو قائدے سے ان لوگوں کو خود سے پوچھنا چاہیے جنہوں نے اس دیش کو اس ویچاردارہ سے بندھک بنا کے رکھا ہوا ہے کہ آپ کرو تو ہمیں دکت آپ نہ کرو تو ہمیں دکت کیوں کیونکہ دکت تو ہمیں آپ سے ہے آپ کی دیش کے بھلا کرنے کے جذبے سے سوچنا پڑے گا ہم سب کو کہ جو دھرنے پر بیٹھے ہیں وہ وہ کسان ہے فورچونر پہ اور ڈسکوری پہ چلنے والے یا کسان وہ ہے جو اپنی فصل کی کچھ اچھے سے دام چاہتا ہے سرکار سے اپنی فصل کا پیما کرنے کے لیے دھنیواد وقت کرنا چاہتا ہے یا وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو اتھپاد ہے وہ اتنا اتھکرشت ہے کہ وہ دیش کے کونے کونے تک پہنچ جائے مجھے اس میں پروڈکٹیوٹی نیتیگت ویروت کریے ویتیگت ویروت نہیں چلے گا نمشکر